کراچی میں نائن زیرو میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے متحدہ کے رانوما حیدر عباس وزبی نے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر کڑی تنقید کی انہوں نے کہا کہ ایم کی ایم کے کارکنوں پر تشدد کے علاوہ ان کی عزت نفس پامال کی جا رہی ہے کراچی کے تھانوں اور علاقوں کو بیچ دیا گیا ہے وصولیاں ہو رہی ہیں کراچی شہر میں ایسا لگتا ہے کہ یہ شہر پھیکے پر دیا گیا ہے تھانے اور علاقے ان کو بیچے گئے اور اب وہ وصولیاں کرنے پر معمور ہیں وہ کراچی کے عوام سے جو شاید کسی غلام گردش میں آباد ہیں حیدر عباس وزبی نے کہا کہ ایس ایچوز کی خفیہ ٹیمیں جسے چاہتی ہیں گرفتار کر لیتی ہیں ہم پر ہندوستانی ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا جا رہا ہے انہوں نے سوال کیا کہ کیا ہمارے کارکنوں کی گمشدگی پر خوفیہ ایجنسیوں کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے لا پتہ افراد کی ایم کیو ایم کے کارکنان کی تعداد تقریباً پہتالیس ہے کیا ہمارے ارباب اختیار ہماری لاؤن فورسمنٹ ایجنسیز ہماری خفیہ ایجنسیز ان کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے حیدر عباس فرزوی نے کہا کہ سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہی ہیں محتردہ کی رابطہ کمیٹی جل آئندہ کا لاحے ملتے کرے گی